میرے گاؤں کا موسم بہت پیارا ہے اور ابھی واپس جاتے ہوئے ہم لوگ یہاں رکے ہیں کچھ تیر کے لیے اور ساگ چون رہے ہیں ایک دیسی ساگ ہے اچھا جی ہم یہاں ہیں مرشد ہمیں ساگ چون کے دے رہے ہیں مرشد ملا؟ یہ جی مرشد ساگ چون رہے ہیں دیسی ساگ اب اردو میں مجھے اس کا نام نہیں آتا ہمارے ہندگوں میں اس کو کچھ مارچ کہتے ہیں جن راستوں پہ ہم لوگ صبح شام بھاگ کے چلتے تھے اب ان راستوں پہ اترتے ہوئے ٹانگیں کامپیں ٹانگ رہے ہیں یہ جی ساگ چون ہے بچوں نے مرشد کیا نام ہے ساگ کا اب مرشد کو بھی نہیں بتا سچ تو یہ ہے کہ ہم بڑے ہو گئے ہیں بھائی اب نہ مانے وہ علاق بات ہے وہ اوپر محفوظ کھڑا ہے اور مجھے اتنی محنت کے بعد یہ ساگ ملا ہے جی مجھ سے زیادہ ساگ تو مرشد نے اب میں جا رہا ہوں اوپر یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ہم ڈیلی بیس پہ گاس کٹتے تھے لکڑیں کٹتے تھے اور ابھی چل بھی نہیں سکتے ہمارے اباو اجداد کی زمین جو بنجر پڑی ہوئی ہے کمجاب ہو گیا جی بہت زیادہ ساگ ملا ہے ہمیں ابھی انشاءاللہ اس کو پکاؤں گا جا کے جنگلی ساگوں میں میرا پسندیدہ ساگ ہے یہ اس کو کچماج بولتے ہیں ہمارے ہندکوں میں میرے والد صاحب یہاں پہ ساگ کی صفائی کہہ رہے ہوں ساتھ میں ہمارا ایک کزن آیا ہے وہ ایک کراچی سے وہ گزشتہ رات کو یہاں سے اس اپنے ساتھ ہونے والے انسیڈنٹ کی اپ ڈیٹھ دے رہا ہے بکول مائی کزن کے وہ رات کو گئن جا رہا تھا تو اس کو کسی چیز نے ڈھرایا ہے تو یہ سٹوری سنا رہا ہے ابھی تو دوستو دو گھنٹوں کی طویل محنت کے بعد میں نے سارے ساگ کو چن لیا ہے بظاہر یہ کام بہت آسان لگتا ہے مگر اس کے لئے کتنی محنت طلب ہے وہ مجھے آج حساس ہوا ہے تو ساگ دھل چکا ہے ابھی ہم اس کو ابالیں گے کچن میں میں نے ساتھ پانی اُبلنے کے لئے رکھ دیا تھا اور جو اب اُبل چکا ہے ابھی میں اس میں ساگ ڈالوں گا اُبلنے کے لئے اس کو کم از کم دس سے پندرہ منٹ کا ٹائم چاہیے ہوگا ہمارا ساگ اُبل چکا ہے اب میں اس میں سے پانی نکال رہا ہوں یہ پانی بقول بھوڑے بزرگوں کے پیٹ کی بماریوں کے کام آتا ہے واللہ والم میں آپ کو نہیں کہتا کہ اس کو ٹرائی کریں مگر میں نے جو سنا تھا وہ آپ کو بتا دیا ہے اور اس کے بعد آخری مارالہ آ جاتا ہے اس ساگ کی رگڑائی کرنا اچھی طرح اس کا مکسچر بنانا آپ جتنا زیادہ اس ساگ کو بریق پیسیں گے یہ اتنا ہی ٹیسٹی بنے گا اور گئی کو اور مسالوں کو جذب کرے گا اپنے اندر اب مارالہ آجی تڑکہ لگانے کا آپ اس ساگ کو دیسی گئی کا تڑکہ بھی لگا سکتے ہیں صرف لیسن کا تڑکہ بھی لگا سکتے ہیں مگر میں اس کو نارمال ترکہ لگا رہا ہوں سالن بنا رہا ہوں اس کا یا ہلکا سا براؤن ہو جائے اس کے بعد آپ ادرک لیسن کو اپسان سماتھ سکتے ہیں گریوی تیار ہو چکی ہے اب باری ہے گریوی میں ساگ ڈالنے کی ساگ کو اچھی طرح مکس کریں گریوی میں نامنگ مسالے آپ حضب زائقہ ڈال سکتے ہیں اور جتنا زیادہ ہو سکے آپ اس کو فرائی کریں دوستو سالن کیسا بنا ہے یہ تمہیں کھانے کے بعد یہ آپ کو بتا سکتا ہوں ویڈیو کیسی بننی ہے ضرور بتائیے گا دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت سارا خیار رکھیں میں اس وقت لنچ کرنے لگاؤں ہمارا پسندیدہ ساگ دیسی گی لسی دی اور تندور کی روٹی کے ساتھ اللہ حافظ